جنابِ حضرتِ سیدنا امامِ حسین علیہ السلام آپ نے جس گھڑی دیکھا کہ یہ تلنے والے نہیں ہیں آپ کی طرف سے آپ کے دوستوں نے جانوں کے نظرانیں پیش کیے ایک ایک کر کے جان میں شہادت نوش کرتے رہے یہاں تک کہ میرے سرکار امامِ حسین علیہ السلام کی آلے پیت آپ کے گھر والوں میں سے آپ کے قریبی رشتداروں میں سے آپ کے پیارے بھائی حضرتِ سیدنا امامِ حسنِ مجتبہ کی زندگی کی کمائی حضرتِ امامِ قاسم علیہ السلام آپ جو جمع سال صحابی آپ جو جمع سال امامِ حسین کے بتی جنگیں وہ کڑے ہوئے اجازت طلب کی اور جا کر جان جانے افرین کے سپرد کر دی وہاں ہوا یہ یدیدی فوج کے اندر ایک عزرق نام کا بندہ ہے جو بہت بڑا سالار ہے اپنے لشکر کا اللہ اللہ حضرتِ ساد اس کو کہتا ہے عزرق جا اس جوان کو ٹھکانے لگا کے آجا دیکھ ذرا اتنے دنوں کا بھوک اپ جاستا ہے پر اس کی تلوار کی چمک اس کے دادے علی جیسی لگتی ہے جا ذرا اس کو ٹھکانے لگا تو عزرق اپنی سالار تھا فوج کا کہنے لگا ابن ساد کو نے میری انسلٹ کیے اس نوجوان کے مقابلے میں میں جاؤ میرے چار لڑکے میں ان کو پھیجوں گا اللہ اکبر یہ زہرہ کا پوتا حسین کا بتیجہ کھڑے ہو کر ہاتھوں میں تلوار لے کے کھڑے ہیں اللہ اللہ پوری کائنات دیکھ رہی ہے کہ حق کا سکوت ادھر کھڑا ہے اور باطل کے بت ادھر سے آ رہے ہیں اللہ اللہ چار بیٹے آئے اس کے عزرقے ایک ایک کر سب کو اپنے خاک و خون میں تڑپا بس یوں نظر آ را بھی کہتے ہیں تلوار قاسم کی اٹھتی پھر دیکھتے تو لاشہ تڑپتا نظر آتا کافر کا اللہ اللہ حضرت اب دانت چھوانے لگا ابن ساد نے تنز کیا ہاں بول حضرت یہ بچہ تھا نا جس کے مقابلے میں جانا گوارہ نہیں کرتا تھا دور سے غبل غگل نعرے لگاتا ہوا آیا کہ میں تو سالار ہوں میں تو دلیر ہوں میں تو شیر ہوں جیسے ہی گوڑا قریب لائیا حضرت قاسم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے مسکرہ کے فرمایا اتنی ڈینگیں مار رہے اور تیرے گھوڑے کی زین دھیلی ہے کیسا پہلوان ہے اس نے نیچے دیکھا جناب قاسم کی تلوار جھپتی اس کا سر دور جا گیرا ابن ساد نے حکم دیا یہ علی کا ایک پوتا ہے رگوں میں خون حیدر کا ہے ایسا نہ ہو ایک ایک تو کر کے یہی ٹھکانے لگا دے چلو اس پہ حملہ بر ہو جاؤ سارے آئے جناب حضرت قاسم کو شہید کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اب جب جناب حضرت امام حسین حضرت قاسم کا لاشا لے کر جب آپ خیموں کے اندر آئے اب ذرا ایک قیامت کشور سا ببا ہے خیموں میں جناب امام عالی مقام کے دو ننے ننے بہنجے سیدہ زینب کے جائے اللہ اللہ آپ کے اقلال دو ننے ننے شہزادے اونو محمد نام ہے چھوٹے چھوٹے قد ہے پیارا پیارا نور والا چہرائے زینب دونوں بچوں کو لے کر جناب امام عالی مقام کی بارگاہ میں آذر ہوتی ہیں اے میرے بھائی اوہ میرے نانا کے پیارے اوہ زہرہ کے دل کے چین یہ میری زندگی کی کمائی ہے یہ میرے دو ننے ننے شہزادے ہیں بھائیہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں جناب امام حسین آپ نے جب بہن کا یہ کہنا سنا وفا وفا جو زینب نے کربلا میں کر دکھائی جناب حضرت امام حسین واری واری جانے لگے فرمایا بیری بہنہ یہ دو بچے گئے انہیں ابھی بڑا ہو لینے دو انہیں میدان میں نہیں بھیجتے اوہ بہن زینب یہ بڑے ہو کر نانے کے دین کی خدمت کریں گے نانے کے دین کے مبلغ بنیں گے پیاری بہنہ ان کو لے جاؤ خیموں میں آپ زد کر بیٹی رونے لگی قسم دی ساکی ایک اوسر کا باستہ ہے پیارے حسین میرا یہ نظرانہ اسے ریجیکٹ نہ کرنا جناب امام حسین نے نمی شہدادوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی آسمان کی نگاہ دیکھ پڑی جب نگاہ فلق نے دیکھا نمی نمی حسین کے وفادار کون؟ جناب امام حسین علیہ السلام کے وفادار جب میدان میں گئے بچے کتنے تھے تلوار جتنا تو قد تھا تھوڑی دیر میں آپ کو ان کو بھی ہاک و خون میں ملا دیا گیا زہرہ کے چمنستان کی ایک کلی کٹ رہی ہے اب ابن حیدر کے بیٹوں کی واری ہے اب باری ہے تصویر محمد جناب علی اکبر کی اب باری ہے ننے علی اصغر کی جن کے وارے میں شاعر کہتا ہے جتنا کربالا میں جتنا کربالا میں اس علی اصغر نے خون دیا ہے اتنا زندگی میں دودھ تو نہیں پیا تھا اللہ اکبر آپ کو جب امام حسین آپ نے یہ واقعات سنے ہوئے ہیں کہ کربالا کے میدان میں لے گئے بہن نے کہا بھائی پیاسا ہے جائیے ان ظالموں ان جاہلوں ان اجڑوں ان جابروں سے کہیے کہ اس بچے کو تو دو گھونٹ پانی پلا دیں یہ بری طرح پیاس کے مارے بلک رہا ہے امام حسین مسکرائے فرما بہن اتنے شقی القلب ہیں مجھے ان سے امید تو نہیں پر چل تو کہتی ہے اتمام حجت کیے دیتا ہوں آپ اپنے بیٹے کو لے کے گئے مجھے کہنے والا کہنے لگا دیکھو دیکھو حسین پانی کی بھیک مانگنے جا رہا ہے میں نے کہا نانا پانی کا تو بہانہ ہے حسین اپنی متاح زندگی کو رب کی بارگاہ میں لٹانے جا رہا ہے بہانہ پانی کا ہے دینی قربانی ہے حسین نے اپنے بیٹے کی اللہ اللہ حرم اللہ ایک شقی اور بدبخت انسان اس نے اتنا بڑا تیر جس سے وہ ہرنوں کا شکار کیا کرتا تھا وہ نیر وہ تیر اپنے کمان پہ چڑھایا زور سے مارا وہ حلق کے پار ہو گیا ایک ہچکی لی زہرہ کے پوتے نے اور جان جانے آدمی کے سپرد کی انہا للہ و انہا الہ راجہون امام حسین کے چہرے پہ اب بھی وہ مار پیٹ نہیں ہے اب بھی وہ سینہ خوبی نہیں کر رہے ہیں کہ ارے ہاتھوں میں چھوٹے سے بچے کے حلق میں تیر پہ وست ہو کون باپ ہے جو آدم برے کون باپ ہے جو چینک نہ مارے کون باپ ہے جو ماتم نہ کرے کون باپ ہے جو کپو پاڑے کون باپ ہے جو اپنے چہرے پہ تمانچے نہ مارے لیکن یہ حسین ہے یہ جس جس کی قربانی دے رہا ہے اوپر دیکھتا ہے ہلکا سا مسکراتا ہے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے حسین اتنی قربانیاں دے کر پچوں کو قربان کر کے بتیجوں کے لاشیں اٹھا کے بانجوں کے بانجوں کے جسم کے ٹکڑے اٹھا کے لاتا ہے ان کے گلے کٹے ہوئے گلے کٹے ہوئے ان کے دھڑوں کو تو لے کے ادھر آ کر خیموں میں رکھتا ہے ابھی تک تُو نے ماتم شروع نہیں کیا ابھی تک تُو نے ماردھار شروع نہیں کیا ابھی تک تُو چیخہ نہیں ہے اور پھر مسکرہ پڑتا ہے ہائے ہائے آپ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دیکھتا ہوں جس نے مجھے امتیانگاہ میں بھیجا ہے وہ رب ہے جو میرے نانے کا مالک ہے جو میرے دین کا مالک ہے میں اس سے دیکھ کے دل دل میں پوچھتا ہوں اب راضی ہو گیا ہے میری یہ قربانی قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے گویا امام حسین کے دل کی یہ آواز لگ رہی ہے کہ جس حال میں تُو رکھے وہ حال گوارہ گئے اتنا تو یہ تُو کہے دے یہ بندہ ہمارا ہے امامِ عالی مقام اب اپنے ننے لخت جگر کی قربانی دے کے آئے کیا دیکھتے گئے کہ تصویرِ مصطفیٰ علی اکبر میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں اللہ اللہ اس سے پہلے جنابِ حضرتِ سیدنا حضرتِ عباس علمدار میرے سرکار حسین پاک کے بھائی انہوں نے بھی اپنی جان جانے آپری کے سپرد کی اب جنابِ حضرتِ سیدنا علی اکبر میدان میں جانے کیلئے بے قرار ہے ابباجی اجازت دیجئے لیکن مجھے سخت پیاس لگی ہے سرکار نے فرمایا اوہ میرے پیارے علی اکبر ذرا قریبا آج رات سرکار میرے نانا میری خواب میں آئے تھے انہوں نے میرے دل پر ہاتھ رکھا تھا میری پیاس میں سکون آیا تھا انہوں نے انہوں نے مجھے زبان چھوسائی تھی لا اپنی زبان میرے موں میں دے تاکہ کچھ تری تجھے مل جائے تیری پیاس کی شدت کم ہو جائے اللہ اللہ جنابِ علی اکبر تصویرِ محمد میدان میں جاتے گے دشمنوں کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں اتنا سوڑا جوان تو زندگی میں کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا میرے نبی کی تصویر حضرتِ سیدنا امامِ حسین علیہ السلام کا بیٹا اب یقین کریں کہ جنابِ قاسم کی شہادت بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے جس کی سہجیں تیار ہو رہی ہوں جس کی ڈولی اٹھنے کا ٹائم ہو جس کے سر پہ ماتھے پہ سہرہ سجنے کا ٹائم ہو اگر اس کی لاش بوڑے باپ کو اٹھانی پڑے تو اس باپ سے پوچھو دل پہ کیا گزری ہے اولاد کا درد رکھنے والو صدیان ہو گئی یہ زمانہ ویسے تو احتجاج نہیں کر رہا ویسے تو حالِ بیت کے دشمنوں پہ لانت نہیں بھیج رہا آخر کچھ اسباب ہے نا صاحب آج اگر میرے بھائی کو کوئی ویسے بیگونا مار ڈالے مجھ پہ کیا گزرے گی تیرے بیٹے کو اگر کوئی راستے سے جاتے ہوئے قتل کر دے تیری نیندیں اڑ جائیں گی اور تیرے میرے بیٹوں اور بھائیوں کی حیثیت کیا ہے حسین کے بیٹے کے مقابلے میں جنابِ حضرتِ علی اکبر میدان میں گئے آپ نے مبارزت طلب کی اسی طرح چند سورخہ باہر رکھ لے آپ کی تلوار چمکی اور خاک و خون میں غلطہ ہو کر نیچے گرے ابنِ سادھ نے حکم دیا اس پہ آکر اٹھے تیر چلاو جنابِ حضرتِ امامِ علی اکبر میرے حسین کا جواں بیٹا آپ جس گھڑی گوڑے سے نیچے گرتیں گے آواز لگاتیں گے یا آیا بتا ادھرکنی آیا بتا او میرے بابا حسین آپ کا پیارا شہزادہ علی اکبر گوڑے سے نیچے گر گیا ہے اب آجان علی اکبر کو اٹھائیے ابھی آواز لگ رہی تھی کہ وہ بلوائی آگے بڑھے اور انہوں نے حضرتِ سیدہ زینب کے پوتے سیدہ زینب کے بتیجے سیدہ زہرہ کے پوتے اور میرے حسینِ علی وقار کے لختِ جگر کی گردن کاٹ کر اس سر کو نیزے پہ بلند کر دیا اللہ اللہ چشمِ فلک رو رہی ہے کائنات کی سانسیں رکھ چکیئے شاید اب حسین ماتم کرے گا پر حسین تو پھر وہی کہہ رہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارہ ہے جس حال میں تو رکھے اے وہ حال گوارہ ہے اتنا تو یہ تُو کہہ دے یہ بندہ تم نے اپنے نبی کی تصویر کا بھی خیال نہ رکھا ہو تم نے تصویرِ محمد کو بھی مٹا ڈالائے پر حسین حضرتِ زینب کو دلاسہ دے رہے ہیں فرماتے ہیں بھینہ اور صبر کرنا میں تُجھے بسیعت کر کے جا رہا ہوں جب ہونے جا رہا ہے اللہ اللہ آپ کے ماتے آپ کے سر پہ اماموں دستار علی کی ہے کمر میں پٹکا پیارے بھائی حسن کا ہے آپ کو ایک جبہ نبی کا ملا تھا جبہ وہ پینا ہے آپ بھوڑے کے اوپر سوار ہوئے جا کر دشمن کے ساؤں نے چکر لگایا امت نہیں ہے کسی میں کہ کوئی بات کرے بلکہ سفوں سے پیچھے حج رہیں گے ابن سعد بولا اوئے آخری رہتا ہے حملہ کرو اسے بھی مار ڈالو حسین ابن علی بولے فرمایا ہو بدبختو آؤ آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو پر اتنا خیال کرنا آج مجھے مارنے والو قیامت کے دل میشر کے میدان میں میرے نانے کے ہاتھ سے کو سر کا پانی پینے آوگے خیال کرنا اس گڑی میرے نانے کو مو کیا دکھاؤگے اللہ اکبر حضراتِ گرامی القادر جنابِ حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام اب میں تفصیل میں کیا جاؤں آپ نے کس طرح دشمن کا دیوانہ وار اور مردانہ وار وار مقابلہ کیا یوں کہ ایسا وقت آیا جب ابنِ ساتھ چیخ پڑا ہائے ہائے علی کا بیٹا تو میری فوج نگل گیا ہے اس نے تو فوج کے پڑھچے اڑا دیئے ہیں ستر سے زیادہ زخم جنابِ امامِ حسین کو آئے آپ اپنے گوڑے سے نیچے گرے گوڑے سے نیچے گرے اتنے میں سنان بن انس یا خولی بن یزید اور جس کو کہتے ہیں شمرِ لعین وہ آگے بڑے اور امامِ علی مقام کے سینے پہ بیٹھ کے شمر نے میرے امام کی گلے کو کٹا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ آسمان پہ سرخی آگئی خون کی بارش برسنے لگ گئی اللہ 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 گویا غیب سے آوازیں آنے لگیں حسین کے قاتلوں پہ خدا کی لانت ہو حسین کے قاتلوں پہ خدا کی لانت ہو صرف اتنا ہی ظلم نہیں بلکہ ابنِ سعد نے حکم دیا کہ آلِ بیت کے ان جو شہید کی ہوئے لوگ ہیں ان کی لاشوں پر گھوڑوں کو دڑاؤ پورے لشکر نے گھوڑوں کو دڑایا حضرتِ سیدہ زینب آپ جب جنگ کے اختدام کے بعد اپنے بھائی امامِ حسین کی لاش اور جسد کے پاس پہنچ گیا آپ کی چیخ نکل گیا چیخ کے کہتی ہیں ظالموں اتنے زخم لگا کے اس کو شہید کیا ضروری تھا کہ نبی کے نواسے کی لاش کو گھوڑوں کے پورے پہنچے نے کچھ نہیں حضرات یہ تھوڑا سا ظلم نہیں ہوا حاندانِ زہرہ کے پھولوں کے گلے کاٹ کر انہیں اسیر بنا کے یزید کے دربارے میں لے جایا گیا اور وہاں جو ظلم و ستم کیا گیا ان کی بے حرمتیاں کی گئیں الامان والحفیظ انسان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے پر یار اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ان نفوسِ خدسیہ کو سلام تو پیش کر سکتے نا حسین یہ تیرا ہی کام تھا کہ سب لال اپنے کیے فدہ ان ستاروں نے ڈوب کر تجھے شب غم کا چاند بنا دیا چلو سلام کرو اس آستانے کو حسین پال کے دیا ہے جس نے زمانے کو اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے دلوں میں جناب امام علی مقام کی سچی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے اور بانڈی سیولاں کے محبانِ آلِ بہت آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے آؤ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو لوگ ان محافل کے نقاد میں حصہ ڈالتے ہیں اللہ ان کے رزقوں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے اللہ کرے حافظ آپ کا یہ سلسلہ یہ مشن جاری و ساری رہے اور میں ایک ہی بات آخری کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اپنا باپ ہی سب کو اچھا لگتا ہے کیا کہا میں نے اپنا باپ ہی سب کو اچھا لگتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھنا اپنی محافل میں شرکت کرنا یہی مناسب ہوتا ہے بندہ دائم ہے جو کہنی لگاتا کبھی ادھر اور کبھی ادھر بس ایک ذہن رکھو کہ نہ ہمارا رافضیوں سے کوئی تعلق ہے جو صحابہ کے گستاخ ہیں اور نہ ہمارا حرجیوں سے کوئی تعلق ہے جو آلِ بیتِ پاک کے گستاخ ہیں ہم تو پھر اتنا ہی کہتے ہیں کیا آلِ بیتِ پاک سے اے دلو کٹو نا یار اور کوئی نہیں قیامت کو جب ہم جائیں گے معلوم ہے جنت کا مالک کون ہے اور دا داڑے جلسے سنڈ سنڈا جہاں ہی کوئی پتہ نہیں ہے امامِ حسنوں حسین یہ جنت کے مالک ہیں جنت یہ تقسیم کریں گے دوسرے لفظوں میں پلارٹ جنت میں یہ الارٹ کریں گے جنت کے محل یہ تقسیم کریں گے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کال ہم آ جائیں گے تو ہمیں بھول جائیں گے انہیں کیا نہیں پتہ ہیں کہ ہم آج ان کی عظمتوں کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے دشمنوں کی مضمت کر کے کہہ رہے ہیں کہ آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لانت اللہ ہے علیکم دشمنانے گجگے کہو لانت اللہ ہے علیکم دشمنانے